بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی باعث مسلمان ہم سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں کہ اسلام کے لئے ان کی قربانیوں کو جانتے ہیں ان کی بے مثال خلافت کو جانتے ہیں ایسی خلافت جو دنیا میں نہ تو پہلے کسی نے کی تھی اور نہ دوبارہ کوئی کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون تھی اور ان کا کردار کیسا تھا ایک ہندو پندت کی زبانی سنیں کہ حضرت عمر دے جیون دے بڑی پیاری اپنا یاد آگئی کہ ایک وار انہ دا دشمن جو نال دا بادشاہ سی نال دے دیش دا بادشاہ سی انہیں حضرت عمر نو ختم کرنے واسطے اپنے گلام نو پہ جیا اور انہوں کچھ اتر دیتے اتر کہندے سینٹ نو اور نال ایک جہر دی شیشی دیتی اور اے گل کہی کہ پہلاں اتر دیں جدو ایدی سمیلو لینڈ گے سونی لگے گی پھر نال یوں اتر پہ جہر دی شیشی رکھ دیں اے جہر دی شیشی ایسی ہے کہ جیڑا بھی ایدی سمیلو لینڈا ہے یعنی میں ایک لینڈا نالی سنگ دے ساری مر جاندہ ہے حضرت عمر دی موت ہو جائے گے اور نال اس بادشاہ نے کچھ تن پہی دیتا اور نال ایک کہندے ہے گلام عورت نو پہی دیتا جو بڑی سندر سے انہوں کہندے تن گلام عورت اور نال اس نے اتر پہی دیتا کہ اے نورانہ دے دیں میرے بلوں کیونکہ مقصد تیسی عمر دی جان لینڈا جدو ایک گلام کونچیا مدینے بچ حضرت عمر بارے پچھے آ کہ تو اڈا بادشاہ کی تھی ہے عمر تا لوگاں نے دسیا کہ ساڈا بادشاہ عمر وہ تا فقیرہ دی طرح رہنڈا ہے کہنو ہی ہیں مکیدہ بادشاہ پر رہنڈا فقیرہ دی طرح ہے وہ فلانی جگہ بیٹھا ہے جدو کہنے دے اے گلام گیا انہا تا سوچیا سی جدہ ساڈا بادشاہ عالی شان میلچ رہنڈا ہے اتنے ہی رہنڈا ہوئے گا پر عمر نو دیکھا کہ پیڑ تھلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تھلے بوری بھی شاہ کے اور جا کے اس نے جدو دیکھیا تا دیکھ کے انہوں دے منچ وہ درشن کر کے ایسی کھٹ پئی کہ تا رب دا کوئی نیک بندہ لگ دا اور میرا بادشاہ انہوں مارنا چاندہ ہے جا رہا سمجھنا سارے جی انہوں نے کہنے دے اے گلام دے منچ اتنا دی پاونہ پیدا ہوئی انہوں نے عمر نو کیا حضرت عمر میں نو فلانے بادشاہ نے پیجیا ہے تو آڈے واسطے کچھ نظرانہ لے کے آیا ہے تو عمر نے کیا کڑا نظرانہ انہوں نے دسیہ جی آ دولت وہ کہنے دے مسجد نبوی بن رہی ہے جانی حضور دا مدینہ بن رہی ہے بہت اچھا ہے انہوں میں قبول کرتا ہے مسجد بناندے کم آئے گی کیونکہ اس لئے مدینہ دا کم چل رہی ہے جیتے حضور محمد ہی مدار ہے پھر انہیں کیا میں ایک گلام لڑی لے کے آیا ہے یعنی لڑکی نو کیا جاندہ ہے گلامان اے لے کے آیا ہاں حضرت عمر نے جیتے اوہ دی طرف دیکھیا دیکھ کے کہا سبحان اللہ پرماتمہ نے بڑی اچھی صورت پیدا کیتی ہے پھر حضرت عمر نے ایک نالی نو یوان بیٹھا سی جیتے شادی نہیں ہوئے سی حضرت عمر نے کیا اے نو یوان تو اس لئے شادی کرنا چاندہ ہے وہ کہنے دا جی ہاں کہنے دے پھر جا اے میں تیرے ایک تیارچ دیتی تیرا آج نکاح پڑیا جائے گا آج تو ہوں اے تیری پتنی ہے وہ غلام بڑا حیران رہ گیا کہنے دا میں تھا سوچا جیتا ساڑھے بادشاہ کوئی چیز پسند آجا ہے میری اور اے نا دے اندر تھا کوئی اثر ہی نہیں ہے پھر انہیں حضرت عمر نے کیا اور کی چیز ہے انہیں اتر پیش کیتا کہنے دا جی آؤ اتر ہے جیڑا بڑا قیمتی ہے ایک بار کپڑے نو لگ جاوے تا کپڑا تو تو اوکے فٹ جاندہ پر اتر دی سمیل او دی میک نہیں جاندی حضرت عمر نے کیا لیا فر اے میری حضور دی مزارت سوٹند کام آئے گا کیونکہ میرے حضور دی مزارت جو میں کہا نہیں چاہی دی میرے مرشد دی مزار چو اے آشک دا پریم ہون جدو اونا دیکھیا اپنے واسطے دنہ رکھے ہی کچھ نہیں انہر اپنا پیار کرنوالا اپنے مرشد نار تا اوہ دے منچ ایک کوئی گا لائی کہنے دا انہا نیک آدمی ہون جی میں جہر دی شیشی دے ما اے دنیا تو چلا گیا اے پھر میں تیری اتھو بہت بڑا پاپ ہوئے گا اس لئے اونا کی کیتا ہو شیشی دتی حضرت عمر نے کہنے ہوڑ کچھ ہے اوہ کہنے دا جی آج شیشی ہے کہنے دے کی ہے اوہ کہنے دا جی سچ دسائی دے چھ جہر ہے اے جہر دی گند لینڈ نالی میں ایک لینڈ نالی بندہ مار جاندہ ہے اس لئے ان پیجیا تا مارنواستے سی پر انہا گل کی تا بدلی کہ اے پیجیا ہے تاں کہ یہ کوئی تواڑا دشمن ہووے جیڑا تواڑنو لگے میرا دشمن ہے کہنے دے ہے ایک میرا سب تو بڑا دشمن اچھا گیت ہے تاں جہر لے آیا وہ کہنے دا جی کیڑا تواڑا دشمن ہے کیونکہ جتھے تھا کہ توسری میں نو نظر آن دے تو اٹھا دشمن تھا کوئی لا ہوئی نہیں سکتا وہ کہنے دے ہے لیا بہت اچھا ہے تو جہر لے آیا وہ کہنے دی دشمن کےڑا ہے حضرت عمر کہنے دے تون ہی جان سکتا کیونکہ میرا دشمن میرے اندر بیٹھا ہے نفس اے من ترا گھوڑ کرنا کہنے دے اچھا ہویا انہوں لے آیا اے دشمن تھا مرنا ضروری سی اور تُو کہنے دا ہے اے دی مہک لینڈ نے بندہ مر جاندہ وہ کہنے دا جی ہاں انہوں نے شیشی کھولی پی گئے بسم اللہ کہہ گے رب دا نہ لے گے شیشی پی گئے وہ گلام دا تھا ہتھ پر کمبر لگ گئے جی دی مہک لینڈ نے بندہ مر سکتا انہا شکتی شالی خطرناک جہر وہ پوری شیشی پی گئے چھوٹی جئی اے تو ہن ختم حضرت عمر بیٹھ گئے چیرہ لال ہو گیا پسینہ آنا شروع ہو گیا اور اے گلام درنا شروع ہو گیا دس پندرہ منٹ بعد حضرت عمر نے اکھاں کھول لیا مسکرائے کہ انہیں درکے ہو رہیاں ہیں فکر نہ کر میں اپنے مالک دے بشواشتے جہر پیتا ہے اور میرے مالک دے طاقت جہر نڑو بہت بڑھ گئے جدا میرہ نے ستگردے پروسے جہر پی لیا سی نا تا زہر نے انہیں کچھ نہیں بگاڑیا حضرت عمر نے کی ثابت کیتا وہ کہندے دنیا دے کوئی بھی زہر تو یہ رحمت تو بڑا نہیں ہے اس لئے یہ مثال تو انہوں کیوں دسی کہ تو اڈے جیوچوی کئی ویرہ ایسی کی کرتے چھوڑ چھوڑیا چیزیں تو ڈر دے رہن دے آن کھالیا منہوں کو شو جائے گا آن کھالیا منہوں کسنا دے دیتا منہوں کو شو جائے گا یاد رکھو اپنے مالک دے انہا پروسہ رکھو انہوں یاد کر کے پوجن کریے تا پھر کسے بھی چیز انہی طاقت ہے نہیں جو ساڑا کچھ بگاڑ سکے بس اپنی صورتی اپنا تیان اپنے مالک وال رکھنا ہے حضرت عمر نے کیا سب تو بڑا دشمنتا میری اندر ہے سب تو بڑا دشمنتا میری اندر ہے سب تو بڑا دشمنت کتے ہیں گوانٹی میرا دشمنت اوہ فلانا انسان میرا دشمنت وہ کہندے سب تو بڑا دشمنتا تیرے اندر بیٹھا اے مانے جو بیمہ پرمانہ جڑ گیا تا تیرا دشمن ہے جو تو پربود بشواشنل جڑ گیا تا ہی تیرا مطر بڑ جانتا ہے نظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو کمیونٹی کے لاکھوں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے متاثر ہیں اور ان کے نقشے قدم پر چل کر زندگی گزارتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسلام کے لئے مانگا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر دس برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نافذ کروا دے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آج ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں آرام فرما رہے ہیں ناظرین باعث مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چل کر زندگی گزاریں جیسے صحابہ نے گزاری تاکہ غیر مسلم لوگ ہماری طرف دیکھ کر ہماری زندگی کو ہمارے اقلاق کو دیکھ کر سبق سیکھیں اور اسلام کے طرف متوجہ ہوں اگر تو ہم غیر مسلموں کی طرح مارڈن زندگی گزاریں گے تو کوئی بھی غیر مسلم ہم سے متاثر نہ ہوگا بلکہ وہ ہمارا مزاق اڑھائیں گے ہمارے کردار سے اسلام کی کشبو آنی چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو جی ناظرین یہ تھی ہمری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پر لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور سال لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو جی ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا دعوم یاد رکھیے گا اللہ نگے بان